2022 میں کوئی فلم ریلیز نہ کرنے کے بعد سلمان خان اس سال دو فلمیں ریلیز کرنے جا رہے ہیں جن میں ایک کسی کا بھائی کسی کی جان اور دوسری فلم ٹائگر تھری ہے ان دونوں فلموں کے علاوہ ابھی تک سلمان خان کی کوئی اور فلم اناؤنس نہیں کی گئی لیکن اب سلمان خان کے ساتھ بولی وڈ کے مشہور فلم میکر نے دو سے تین فلموں کے آئیڈیاز ڈسکس کر لیے ہیں جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مولی وڈ فلم میکرز میں ایک بڑا نام راج کمار سنتوشی ہے جنہوں نے انڈین فلم انڈسٹری کو مشہور ترین فلمیں دی جن میں گھائل گھاتک اور دامنی بھی شامل ہیں جبکہ سلمان خان کے ساتھ راج کمار سنتوشی مشہور کومیڈی فلم انداز اپنا اپنا بھی بنا چکے ہیں جو 1994 میں ریلیز کی گئی کچھ سال پہلے راج کمار کے سلمان خان کے ساتھ دو فلمیں بنانے کی خبریں آئی جن میں سے ایک فلم بھارت تھی جو کے بعد میں علی عباس زفر نے ڈیریکٹ کی راج کمار اپنی اگلی فلم گاندھی گوٹ سے ایک ید ریلیز کرنے جا رہے ہیں جس کی پرموشن کے دوران ان کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے سلمان خان کو اچھے سکرپٹس نہیں مل رہے سلمان خان فلمز میں سلمان خان کریکٹر کو لے کر کنٹینیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ انہیں مزید ایسے فلمیں کرنے چاہیے جن کی وجہ سے سلمان خان کو جانا جائے نہ کہ فلم صرف اور صرف سلمان خان کی وجہ سے یاد رکھی جائیں آخری فلم جس کی کہانی بہت جامدار تھی اور سلمان خان کریکٹر بھی بہت سٹرونگ تھا وہ بجرنگی بھائی جام تھی جس میں سلمان خان نے بہت کمال کی اداکاری بھیگی اسی طرح سلطان فلم کی کہانی بھی بہت امدہ تھی جس میں سلمان خان ایک الگ کریکٹر بہت خوبصورتی سے نباتے ہوئے نظر آئے راجکمار سنتوشی کا کہنا تھا کہ سلمان خان ان کی آنے والی فلم لاہور نائنٹین فورٹی سیون بھی کر سکتے ہیں جو کہ پارٹیشن کے ایشو پر بننے جا رہی ہے جس کے لیے اب سنی دیول کو فائنلائز کر لیا گیا ہے راجکمار سنتوشی کا ہی کہنا ہے کہ لاہور نائنٹین فورٹی سیون گھاتک اور گھائل سے بھی بڑی فلم ہوگی سلمان خان کے ساتھ فلم بنانے پر ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے دو سے تین فلموں کے آئیڈیاز سلمان خان کے ساتھ ڈسکس کر لیے ہیں اور وقت آنے پر ان پر فلمیں بھی بنائی جائیں گی ابھی تک سلمان خان نے کوئی فلم لوک نہیں کی وہ اپنی اگلی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کا فرسٹ کٹ بننے کے بعد ہی کوئی اور فلم لوک کریں گے جبکہ کترینا کیاپ کے ساتھ بننے والی فلم دائگر 3 کی شوٹنگ بھی ابھی مکمل کرنا باقی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ راجکمار سنتوشی آٹھ سال بعد ڈریکشن میں کمبیک کرنے جا رہے ہیں اور یہ کمبیک اگلی فلم گاندھی گوٹ سے ایک یوٹ سے ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ لاہور 1947 بھی راجکمار سنتوشی بنانے جا رہے ہیں جو کہ کلمبے عرصے بعد سنی دیول اور راجکمار سنتوشی کی ری یونین ہوگی اس سے پہلے جوڑی مشہور ترین فلمز دامنی گائر اور گاتک بھی بنا چکے ہیں اس کے علاوہ راجکمار سنتوشی آمیر خان کے لیے بھی فلم لکھ چکے ہیں اور آمیر خان کی فلم لال سنگھ چڑڈا کی ریلیس کے وقت راجکمار سنتوشی آمیر خان کے ساتھ ایک کہانی ڈسکس کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے صرف آمیر کے لیے ہی لکھی تھی لگر آمیر خان نے پھر بولی ووڈ سے بریک اناؤنس کر دی راجکمار کا کہنا ہے کہ میں یہ فلم آمیر خان کو ضرور سناؤں گا اور یہ فلم آمیر خان کی بولی ووڈ سے بریک کو توڑنے میں کامیاب ہوگی